موسیقی 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 انڈر پروٹیسٹ اس الیکشن میں شرکت کر رہا ہوں الیکشن کمیشن اور یہ جو ازاد عدلیہ جس کے لیے میں جیل میں گیا اور ہم نے سب نے قربانیاں دیا اور پیپلز پارٹ تحریک انصاف نے سڑکوں پہ نکلے دو لونگ مارچز کی پتہ نہیں ساٹھ ستر ہم نے جلسے کیے ازاد چیف جسٹس کے لیے ہم ان سے انصاف کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جب اگر ہم نے سمجھا کہ وہ نیوٹرل امپائر نہیں ہے وہ ایک ٹیم کی حمایت کر رہے ہیں تو میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف پاکستان کی سڑکوں پہ نکلے گی جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں جن کے لیے ہم سڑکوں پہ نکلے ہیں انہوں نے پی سیو کا حلف لیا تھا جسٹس وجیودین نے حلف نہیں لیا تھا جی آلہ عدلیہ میں پی سیو جج بیٹھے ہوئے لے ہیں کہ وجیودین نے پی سیو کے حلف نہیں لیا تھا یہ عمران خان صاحب نے تنس کیا ہے اور بڑی کڑی تنقید کا ڈالی آج کے اس پروگرام میں یہ تو بات کریں گے کریں گے تحریک انصاف کا نیا سٹانس کھل کے سامنے آ رہا ہے عدلیہ کے لیے وہ یہ کہہ رہے کہ اگر انصاف نہ ملا تو ہم سڑکوں پہ بھی جائیں گے اب یہ کس کے خلاف جائیں گے یہ پوچھیں گے پاکستان تحریک انصاف سے کس کے خلاف وہ جائیں گے لیکن کراچی کے معاملات بھی بڑے گھمگیر ہیں گھمبیر ہیں اور ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ بڑے امپورنٹ ہیں ان پر بات کریں گے لنڈن سے لنکڈ ہے عمران فاروق قتل کیس سے لنکڈ ہے اور پاکستان میں صدارتی الیکشن مہرین عمر راجہ صاحبہ موجود ہے ہمارے ساتھ وارم ویلکم پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹیرین ہے آپ اور آبیسلی پروگرامز میں آپ ان کا ویو سنتے رہتے ہیں وہاں سے جلیل صاحب ہے اب یہ بھی لنڈن سے آئے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا پاکستانی میڈیا نے جو ہے عمران فاروق قتل کیس کو یہاں پہ غلط طریقے سے پیش کیا یا بیسیکلی فیکٹس کو ریپورٹ کیا گیا کہ یہ وہیں سے آئیں تو ان سے بات کا آغاز کریں گے پی ٹی آئی کی بھی ریپزنٹیشن ہمارے ساتھ ہوں گی اسی پروگرام میں واسے جلیل صاحب بہت وارم ویلکم میں بات تو کروں گا صدارتی الیکشن پہ لیکن کیونکہ پہلے آپ تشریف لائیں لنڈن سے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے وہاں پہ دیکھا ہے عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے انویسٹیگیشن الطاف حسین صاحب سے آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے نائن زیرو وہاں پہ آپ جو اپنے ہیڈکوارٹر میں بھی وہاں پہ آپ اویسلی گئے ہوں گے ضرور جو آپ کا ایم کی اویسلی ہیڈکوارٹر لنڈن میں ہے تو وہ جو وہاں کے حالات ہیں وہاں پاکستانی میڈیا نے اس کو صحیح ریپورٹ کیا یا آپ سمجھتے ہیں کہ حقائق سے برقص باتچیت ہوئی ہے جی کامران بلکل ایسی صورتحال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل ایک میڈیا ٹرائل تھا اور ایک فیئر انالیسز یا فیئر نیوز جسے کہتے ہیں اس سے تمام سیاق و سباق سے ہٹ کے میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں نے اپنا بلوموم اسی طرح رول پلے کیا ہے اور جو صورتحال لنڈن میں تھی یقینا متحدہ قومی موومنٹ کے ایک اہم رہنما کا مرڈر جو ہے وہ لنڈن کی سوائل پر ہوا ہے اور یقینا اسی کی انویسٹیکیشن چل رہی ہے مگر ہم بڑے حیران تھے کہ جو باتیں وہاں سے یہاں سے منصوب کی جاری تھیں کہ وہ کوئی منی لانڈرنگ کا کیس ہو گیا ہے اور ہیٹفل سپیچ ہے اور اس کے اوپر بھی جو کیس کر دی گیا ہے ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے سوائے ڈاکٹر منان فارو بھائی کے مرڈر کے کیس کے علاوہ کوئی انویسٹیکیشن جو وہاں پر نہیں ہے اور جو بھی صورتحال ہے اس حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ تو خود جو ہے وہاں کے اتھارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ کوارڈینٹ بھی کر رہی ہے کوارڈیٹ بھی کر رہی ہے اور یقینا ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر منان فارو بھائی کا جو مرڈر ہوا ہے ان کے قاتلوں کو فل فور جو ہے وہ گرفتار کی جائے کسی کے اوپر ایک سنگل جو ہے وہ چارج وہاں پر نہیں کیا گیا ہے کوئی اکیوزیشن نہیں ہے اور جو بھی صورتحال ہے جو قائطر قلطاف بھائی نے بھی اپنی خطاب میں یہاں پر کہا تھا کہ ان کے گھر پر جو ہے وہ میٹ پولیس گئی تھی بلکل گئی تھی اور اسی طرح سے متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن ہیں ان کے گھر پر جو ہے وہ پولیس گئی تھی اور وہ پولیس جو ہے وہ اپنی کسی بھی سطح پہ یہ پاکستان کی پولیس تو ہے نہیں وہاں جب جاتی ہے تو اس کو یقیناً وہاں پر اس کے لیے پورا ایک طریقہ کار منصوب ہے اس پورے پروسس کو فالو کر کے وہ گئے تھے انہوں نے گھر پہ تلاش ہی لی جو بھی ان کی انویسٹیگیشن ہم تو اس پہ کوئی ہنڈرنس نہیں نہیں رہے اور یقیناً یہ ایک لاؤفل میٹر ہے اور انویسٹیگیشن وہاں پر اس حوالے سے ضرور چل رہی ہے اور یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جو بھی صورتحال ہے جو کچھ بھی ہوگا جو بھی اس میں ایک رفتاری ہوں گی یا جو بھی اس کے حقائق ہوں گے یقیناً وہ میٹرلس جو ہے وہ سب کے سامنے دیکھ رہے گی میں تو اپنے پلیٹفارم سے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم تو نیوٹرل ہیں اس معاملے میں ہمیں نہیں پتا وہاں کیا ہو رہا ہے ایک تو میں لندن گیا نہیں وہاں پہ جا کے میں رپورٹ نہیں کیا تو آپ تو بسا ہوا کہہ لیکنے ہمیں جو رپورٹس وہاں سے ملتی ہیں اوویسلی وہ ہی ہمارا سورس ہے ازر جاویز صاحب ہے جو بھائی رپورٹر ہے ہم وہی رپورٹ کرتے ہیں اور وہ حالات کو کسا ٹیلٹ کرتے ہیں کسا رہی ان سے پوچھ لیتے ہیں ازر جاویز صاحب یہ بڑا کھلکے کرٹسزم آ رہا ہے کہ پاکستانی میڈیا نے بیسیکلی حقائق سے برقس ہو کر چیزوں کو پیش کیا ہے میں تو کپلیٹل نیوٹرللنس معاملے واسے جلیل صاحب بھی خود وہاں سے ہو کے آئے ہیں ہم واسے جلیل صاحب کی بات پہ کیوں نہ ٹرسٹ کریں اور آپ کی بات پہ کیوں ٹرسٹ کریں کیونکہ آپ کی رپورٹنگ جو ہے اس سے تو یہ تاثر ہو بھر رہا ہے کہ شاید قائد تحریک جو ہے مکو امکے ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے پولیس نے ان کو پتہ نہیں کتنا ان کے اوپر پریشر ڈال دیا اور کتنے پریشر میں ہے اس وقت آپ کی رپورٹنگ سے برحال یہ لگتا ہے تو واسے جلیل صاحب پہ ہم پی نوٹ ٹرسٹ کریں وہ بھی لندن سے ہو کے آئے ہیں بھی جی بہت شکریہ کامران صاحب آپ نے جو بات کی اس میں ہم جو بھی رپورٹ کر رہے ہیں ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں یہ پولیس جو میٹرپولیٹن پولیس ہے اگر آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی تین الزامات میں تحقیقات ہو رہی ہیں جس کا بقاعدہ طور پر یہاں پر جو فارن آفس کی سینئر منسٹر بیرونر سیدہ وارسی اس کے علاوہ یہاں پر جو اہم لوگ ہیں یہاں پر جو بیٹرپولیٹن پولیس کے جو آفیسرز ہیں وہ آن کیمرہ آکے کہا چکے ہیں ان میں سب سے پہلے جو تحقیقات ہو رہی ہیں ڈاکٹر عمران فاروق مرڈر کیس میں ڈاکٹر عمران فاروق مرڈر کیس میں پچھلے مہینے اگر آپ کو یاد ہو کہ کینیڈا سے ایک صاحب آ رہے تھے ان کو ہیٹرو ائرپورٹ پر گرفتار کیا گیا اور ان کو ڈاکٹر عمران فاروق مرڈر کیس میں گرفتار کیا گیا اور ان کو گرفتار کر کے حراست میں رکھا گیا کئی گھنٹے تک حراست میں رکھا گیا اور ان کی جو پریس ریلیز ہمیں ملی پولیس کی طرف سے اس میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ اس شخص کو ڈاکٹر عمران فاروق مرڈر کیس میں گرفتار کیا گیا اور یہ متحدہ کے رہنما خود تسلیم کر چکے ہیں کہ جس شخص اختخار حسین کو گرفتار کیا گیا وہ ایمکیم کے قادل طاف حسین کے قریبی عزیز ہیں دوسری جو ملوانی کیسے ہیں اگر وہ گرفتار تھے تو ان کو چھوڑ گیا گرفتاری کا مطلب تو یہ ہوتا ہے ان کو ڈال دیا تھا پھر جیلی میں چھوڑ دیا ان کو یہاں پہ یہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بریٹش کا پروسس ہے جو بریٹش لوگ کا پروسس ہے وہ پاکستان کے لوگ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے ان کو گرفتار کرنے کے بعد زمانت پہ چھوڑا گیا ہے زمانت پہ ان کو اگلا پوائنٹ بتا دے پھر میں نے بہت سام کے بعد جا رہا ہے ٹھیک ہے نیکس پوائنٹ کیا آپ کی ریپورٹنگ سے مانی لانڈنگ کیسے ہماری ریپورٹنگ کوئی کسی کے خلاف نہیں ہے جو ہمیں پولیس یہاں پہ معلومات دیتی ہے اور سب سے بڑی بات ایمکیم کے قائد الطاف حسین نے جس دن ریزائن کیا تھا انہوں نے اپنی تقریر میں خود فرمایا تھا کہ پولیس نے میرے گھر آ کے تلاشی لی میرے وکیل کو غائب کر دیا اور برطانی پولیس مجھے مروانا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ مروانا چاہتی ہے پولیس کی جو پریس لیز ہے انہوں نے اس میں کہا ہے کہ تین مقامات اس سے یہ تاثر کس طرح ہو رہے گا کہ منی لانڈرنگ میں کوئی انوال ہے وہاں پر یہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہاں سے کچھ پیسے ملیں اس کے وہ پیسے تو چندے کے ہو سکتے ہیں وہ پیسے ذاتی ہو سکتے ہیں یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے لیکن اگر آپ ریپورٹ کریں یا کوئی اور ریپورٹ کریں اور یہ اسٹیبلش کریں کہ جی وہ انہی گئی ہیں اور وہ مجرم ہے تو یہ تو زیادتی نہیں ہو جائے گی اس کو میڈیا ٹرائل کرنے والے جی یہ مجرم کسی نے نہیں کہا جی کامران صاحب مجرم کسی نے قرار نہیں دیا ایک آن گوئنگ انیورسٹیگیشن ہے پولیس اپنی پریس ریلیز میں یہ مان چکی ہے کہ تین جگہوں پہ انہوں نے انیورسٹیگیشن ہے اور ان انیورسٹیگیشن میں پیسے جو پولیس کہہ رہی ہے کہ یہ منی لوننگ انیورسٹیگیشن ہے اس کے علاوہ جو تیسری انیورسٹیگیشن ہے وہ انسائٹمنٹ ٹو جو ہیٹرڈ اور جو وائلنس ہے اس کی انیورسٹیگیشن ہو رہی ہے یہاں پر کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی ہیں میں نے بحر جلیل صاحب آپ اگری کرتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا جو لڑنر سے ریپورٹ کر رہا ہے خاص طور پر عذر جاوید صاحب بھی ہے وہ ہمارے لئے ریپورٹ کرتے ہیں یہ وہ ریپورٹنگ ہو رہی ہے جو فیکچول ہے اس پر جذبات شامل نہیں ہے آپ کے خیال کیونکہ آپ بھی تو ایک سٹیک ہولڈر ہے اس پورے کیس میں میں بالکل اول تو میں ان کی بات کا اس لئے جواب نہیں دوں گا کیونکہ یہ خود جو ہے میں خال سے بائس ریپورٹنگ کر چکے ہیں اور خود یہ سیکریٹریٹ پر موجود تھے جس انسائٹمنٹو وائلنس کی ہے اس ہیٹ فل سپیچ کی بات کر رہے ہیں سیاق و سباق سیٹ کی دکھائی میں ان کے ٹاپک پہ کامران صاحب میں ضرور چاہوں گا کہ میں کوئی ان کی بات کا رسپونڈ نہ کروں کیونکہ یہ خود جو ہے ہم جو اس کو لاو فل میٹر کو دیکھ رہے ہیں اس میں خود ان کا نام ہے کیونکہ غلط طریقے سے جو ہے وہ جو وہ پورٹریے کیا گیا ہے مگر میں ایک بات کا جواب دے دوں اس کی یہ میں نے کوئی پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کی پولس اتھارٹیز نہیں ہے کہ گھر پہ آپ آئیں اور آکے جو ہے وہ کسی کو اریسٹ کر کے لے جائیں اس طرح نہیں ہوتا اس کا باقیدہ قانون موجود ہے اس کا وارنٹ ایشو ہوتا ہے اور یقیناً ان کا ایک 36 آرز کا لاو ہے اس لاو کے تحت تمام چیزیں جو کی جاتی ہیں اور اگر نہیں کوئی چیز پرون ہوتی ہے تو کران پرسکیشن سرویس کے تحت جو ہے پھر اس کو جو ہے وہ بیل آؤٹ ہوتا ہے تو he has been بیل آؤٹ اور ان کے پر کوئی کسی قسم کے چارجز جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں ان کی جو بھی ڈیٹ جو بھی کوٹ آف لاو ان کو دے گا تو وہ یقین آرز میں جائیں گے اور جو کچھ بھی ہوگا وہ بھی پروف ہو جائے گا تو لہذا I'm not worried for that کہ مطلب کوئی بھی ایسی کوئی چیز جو خاص طور پر چیزیں دکھائے گئیں قائد طرح ایک الطاف بھائی کے پراپٹیز کے حوالے سے بتایا گیا کہ الطاف بھائی کے اتنی پراپٹیز ہیں ان ٹرانزیکشنز کو دکھائے گیا پتہ نہیں کتنی ساری چیزوں کو دکھائے گیا تو یہ تمام چیز جو ہیں وہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور یقینا چونکہ یہ lawful matter ہے اور جب اس کی تمام investigation جب court of law میں جائے گی تو ہم یقینا وہاں پر اس کو جو ہے وہ بہ آسانی جو ہے وہ proof کر دیں گے اسی چیز میں بہت شکریہ عظر صاحب بہت شکریہ آپ کو لندن سے آپ نے ہمیں جوائن کیا آہ میری عظر صاحبہ بہت بہت ملکم آپ جی فرمائی عظر صاحب کیا کہہ رہے ہیں مجھے انہوں نے یہ باعث کا انہوں نے الزام لگایا ہے میرا خیال ہے یہ انہوں نے کافی زیادتی کر رہے ہیں میں گزشتہ آٹھ سال سے میرا خیال ہے رپورٹنگ کر رہا ہوں ان کا وہ جو تقریر والا اس ایشو پہ میں نے کوئی بات نہیں کی ٹھیک ہے چھے جو properties کے جو آپ نکال لیں لینڈ ریجسٹری ڈاکومنٹس موجود ہیں چھے properties جناب الطاق حسین صاحب کے نام پہ موجود ہیں اگر ہم نے وہ report کیا ہے تو وہ اگر غلط ہے تو وہ اس پہ جا سکتے ہیں جو money matters ہیں جو دوسری بات وہ تمام لوگ کے properties جو ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر اگر ہم زیادہ ڈسکس نہ کریں تمام properties جو ہے وہ ایمکی اوم ٹرسٹ کے نام پہ ہے عطا بھائی کی صرف فقط وہاں پر ایک property ہے اور جب وہ آئے گی تو اس کو انشاءاللہ پروف کریں بھی کہ چلیں جی یہ تو مسئلہ یہاں ختم ہوں آپ بلکل ٹھیک ہے عذر جاویس صاحب بہت شکریہ آپ لندن سے موجود تھے آہ میری عمران صاحبہ آپ کو بہت warm الکم کرتا ہوں پروگرام میں آہ آج عمران خان صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے آپ کی خیال میں یہ آپ کے لئے ایکسٹر آرڈری بات ہے وہ تو عدلیہ پہ بھی روبیٹ نہیں کرتی تنقید کرتی وہ تنز بھی کر رہے ہیں وہ مومنٹ تک کہہ رہے ہیں زمنی انتخابات میں اور اگر یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا تو آپ کے لئے چھمے کی بات ہے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے کامران بات یہ ہے کہ جب نائنصافی حد سے زیادہ بڑھ جائے جی ظلم کی انتہا ہو جائے اور ہم نے بہت کوشش کی ہم نے بہت کوشش کی کہ جمہوریت کو اس کا ایک لوجیکل لینڈ دیں آئینی اور قانونی طور پہ رول آف لاؤ کو رکھا جائے پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات تھی اور اداروں کو مضبوط کیا جائے الیکشن کمیشن کو بنایا جائے اور ایک نون کانٹروورشل قسم کی شخصیت وہاں پہ لے کے آئے ہماری بڑی کوشش تھی مگر مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج تو عمران خان صاحب بولیں کچھ عرصے کے بعد بہت سارے لوگ بولیں گے اس لیے کیونکہ دیکھیں جب نائنصافی حد سے زیادہ گزر جائے تو پھر معاملات سب کے سامنے آ جاتے ہیں آپ میڈیا والوں کو بھی سب کچھ پتا ہے آپ تو ڈر کے مارے اس لیے نہیں بولتے کہ کہیں پھر بلا لیا جائے گا پھر اندر کر دیں گے دیکھیں ہم تیک پولٹیکل پارٹی ہیں ہم پولٹیکل پارٹی آج کے نہیں چالیس سال سے یہ ظلم و ستم سہتے آئے ہیں بھٹو شہید صاحب کو فانسی ہو گئی ہم وہ بھی عدلیہ نے دی کیس پڑا ہوا ہے چار شراب اگر پولٹیکل پارٹی کا کسی پولٹیکل پارٹی سے ہو جاتا ہے کوئی گناہ نہیں ٹھیک ہے مگر اگر کسی آہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک غلط بات کے اوپر کسی پولٹیکل پارٹی کا کسی ادارے کا اور کسی تیسرے شخص کا ہو جائے تو وہ ایک میں سمجھتی ہوں نامنا سے بات ہے مجھے مراد صحیح صاحب کے پاس جا رہا ہے تحریک انصاف کے میں آپ کو آپ میرے ساتھ ہی ہیں مہرین صاحبہ آپ اور میں ادھر ہی ہیں لاہور میں مراد صحیح صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی اسلام علیکم جی والی اسلام جناب یہ آج کی جو پریس کانفرز عمران خان صاحب کی بڑی ایکسٹرانڈہ رہی ہے بڑی کڑی تنقید کی ہے انہوں نے عدلیہ کے پر وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن اور عدلیہ نے بھیانک اور خوفناک رول جو ہے وہ سب کے سامنے آنا چاہی بطلب یہ تو انہوں نے جتنی مومنٹ چلائی تھی تحریک انصاف نے جوڈیشری کے لیے جس کو اون کیا تھا آج انہوں نے اسی کو ڈیس اون کر دیا چیف جسٹس کو ڈسکریٹ کرنے کی کوشش کی ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ناکدین آپ کے کہ آپ اکینڈیٹ اگر جیت نہیں سکتا تھا تو اس پہ یہ تو نہیں مطلب کہ آپ عالی عدلیہ کے اوپری جو ہے وہ عمران خان صاحب جو تنقید شروع کر دیں دیکھیں کامران صاحب ہم نے عدلیہ مومنٹ کیلئے جو آپ نے جوڈیشری مومنٹ دیکھی تھی اس میں ہم نے بڑا کردار ادا کیا تھی ریکن صاحب نے آپ نے دیکھا کہ تھی ریکن صاحب نے پورے پاکستان میں یود کو موبیلائز کیا خواتین کو موبیلائز کیا لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آئے تو ہم اس مقصد کے لیے لے کے آئے تھی کہ ازاد عدلیہ ہمارا خواب تھا جو لوگوں نے وہ کلا برادری نے جو میڈیا نے جو انہوں جوانوں نے قربانی دی تھی وہ ایک ازاد عدلیہ کیلئے دی تھی ہم نے ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ابھی ایک پیٹیشن جاتا ہے مسلم لیگ نون کا ایک ہی دن میں فیصلہ ہوتا ہے نہ بھی پل پارٹی کی کنڈیڈیٹ رزار عبانی کو سنا جاتا ہے نہ ہماری جسٹس وجیودین صاحب کو سنا جاتا ہے اور خود سے شیڈول بھی جاری کیا جاتا ہے علاقین شیڈول جاری کرنا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے اور اس کے علاوہ جب ہم کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھانلی ہو چکی ہے لاہور کے اندر ہم پچیس حلقوں کا پہلے ہم نے بتا دیا پھر اس کے بعد ہم نے چار حلقے ان کو دی ہیں کہ کم از کم آپ اس پہ نظر سانی کریں اس کو دے کے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ری الیکشن میں جائے کیونکہ ہماری ملک کے حالات مجھے یہ بتائیے مراد صاحب اگر اگر یہ چار انتخابات زمنی انتخابات چار انتخابات آپ کے حساب سے نہ ہوئے وہ کہہ رہے عمران خان صاحب کے ہم ہم تحریک عدلیہ کی بہالے کے سڑکوں پہ آئے تھے ہم دیموکرسی کے لیے سڑکوں پہ آئیں گے تو کیا چیز آلہ عدلیہ کے خلاف اب لانگ مارچ کریں گے آپ زمنی انتخابات کا ریزلٹ اگر آپ فیوری میں نہ ہوا تحریکی کے ساتھ میں نہیں 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 کمران خان بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے ہم نے پچیس حلقوں کا کہا تھا ان کو ہم نے کہا کہ آپ دیکھیں آپ نے دیکھا کراچی کے اندر کے اوٹ تحریک انصاب کو پڑھا ہمارے نوجوان چیخ چیخ کے کہہ رہے کہ ہم نے تبدیل کو اوٹ دیا تھا ہمارا اوٹ ہی تبدیل کر دیا انہوں نے انہوں نے پاکستان میں جس انداز سے اس مرتبہ ڈیموکرسی کو ہم سٹینٹن کر سکتے تھے جمہوریت پہ لوگوں کا عدالت کا قصور کیا ہے اس میں انہوں نے لوگوں کے بھروسی کو لوگوں کے بھروسی کو عدالت کا کیا قصور ہے اس میں دچکہ دیا ہے نوگ نکلیتے ہیں اوٹ کیلئے اور یہاں پہ آپ کے سامنے ہم نے میڈیا پہ بھی دکھائے کہ اوٹ بھلے کو پڑھا ہے لیکن وہاں پہ ہر بات جیتا ہے وہ مسلملیک کا جیتا ہے اچھا مراد صاحب میں ایک بات چلیں اس میں آپ سے بات کروں گا میں اس میں آپ سے جی کیا کہہ رہی ہے ہم نے شہادتیں دیوی ہیں آپ نے شہادتیں دیوی ہیں ٹھیک ہے تو آج آپ کے لیے جو ہے الیکشن کمیشن عدلیہ سب ڈسکریڈ ہو چکے ہیں تحریک انصاف کے لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں آپ نہیں فیٹس کامران صاحب فیٹس ان فکرز بھی بات کرتے ہیں ہم نے ازادت دیہ کیلئے ایک مومنٹ ہم نے چلائی ہے ہم نے اس لیے نہیں لیا ہم نے اس لیے نہیں لیا کہ ہمارے حق میں فیصلے ہو صحیح فیصلے ہو یہاں پہ ایک پیٹیشن چلا جاتے ہیں اس کہتے ہیں کہ رمضان ہو رہے رمضان ہے ہم پوری مسلمان ہیں ہم سب مسلمان ہیں یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ستاویس رمضان پہ آپ کا پاکستان بنا تھا تو کیا کہیں ہم یہ پوری جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اس سب کو ختم کر دے جتنے ہماری چیزیں وہ ختم کر دے کم از کم آپ سن تو لے آپ سن تو لے رب زربانی صاحب چاہ کہہ رہے ہیں آپ سن تو لے کہ جسٹلس وجیودین صاحب کہتے کیا ہے آپ وہاں سے شیڈول کا اعلان بھی کر لیتے ہیں اس کے لئے الیکشن کمیشن کی بات ہوتی ہے فری پول ریگن آپ کو جذبات کا احساس ہے بلکل لیکن آپ میں ساتھ رہے گا تو سوال پھر یہ آگیا کہ آپ آج جو ہیں وہ عدلی اور الیکشن کمیشن میں اعتماد نہیں کر رہے جس کی بہالی کے لیے آپ نے اتنی موبیٹ چرائی گئے اس سے آگے جائے گئے کامران صاحب یہ خود انہوں نے عوام کا جو بھروسہ تھا انہوں نے خود سے اٹھا لیا ہے میں یہی کہہ رہو نا آپ کی انٹرپٹیشن کی نزدیک عوام کا بھروسہ اٹھ گیا ہے عدلی اور الیکشن کمیشن میں سے ہم نے کہے کامران صاحب اگر ہم پاکستان میں صحیح جمہوریت لانا چاکتے ہیں تو جس انداز سے لوگ نکلے تھے میں آپ کی بات سمجھ گیا ہمیں آگے جاؤں گا ہمیں آگے جاؤں گا وہ نہیں ہوا ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے وہ نہیں ہوا پچیس سال کو گاملے کا چار حلقے بتا دیا اس میں کر رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا اچھا جی نحل حسنی صاحب بہت وارم ویلکم آپ پی ایم ایل این کراچی چپٹر سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور واسع جلیل صاحب کو تو میں اس لیے مبارک بات دوں گا کہ واسع جلیل صاحب کی جو پارٹی ہیں ان کے خلاف جترے الزامات آپ لگاتے رہے کیونکہ آپ نائن زیرو پہ گئے ہیں وہ تو نہیں آیا آپ کے پاس وہ آپ نے نائن زیرو پہ جا کے ویڈرو کر لیا الزامات اور آپ نے جو ان پہ ہمارے پروگرامز کے اندر آپ کے سپوکس پرسن آکے نحل صاحب لگاتے رہے واسع صاحب یہ میں آپ سے بھی بات نہیں کر رہا میں مبارک بات دیا آپ کو لیکن بعد میں نحل صاحب سے کر رہا ہوں مبارک بات واسع جلیل صاحب اور ایم کیو ایم کو ہے کہ آپ نے نحل حسنی صاحب اکنالج کر لیا کہ ایم کیو ایم پہ جواب الزامات لگاتے رہے بھتہ مافیا بوری بند لاشیں سندھ کا امن خلاف کرنے والے لوگ جن کے خلاف آپریشن کیا آپ نے مشاہد اللہ خان صاحب سے لے کے آگے تک آپ کے لوگ آ کے ہمارے پروگرامز کے اندر جو ہے وہ یہی دھراتے آج آپ نے وہ تمام الزامات واپس لے لیے اس میں ایم کیو ایم کو مبارک بات دیتا ہوں میں اور آپ سے پوچھتا چاہوں گا کہ جی ایٹی رپورٹ آئی ہے آپ کے پاس آئی بی کی رپورٹ آئی ہے آئی ایس آئی کی رپورٹ آئی ہے ہوا کیا کہ آپ نے اتنا بڑا موقع اپنا چینج کر لیا فیکس کون سے فیکس نئے سامنے آئے کون سے شیئر کریں نحال صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا مجھے سب سے پہلے تو میں محترمہ کا یہ بات کا جواب دینا چاہوں گا ان اللہ ما سابرین آج انہوں نے سبر کے عدامن چھوڑ دیا مجھے ایسا لگا ہم سے کچھ سیکھیں چودہ سال نائنٹی نائن سے لے کے آج تک ہم نے سبر سے نہ صرف ساری جمہوری پروسس کو چلایا بلکہ محترمہ کے محرین رادہ صاحب کی جو حکومت تھی پانچ سال کی اس کو بھی ہم نے برداشت کیا ہم نے وہ ساری چیز دیکھ لی اور ہم نے سارے کچھ کو یہ اس لیے ہم نے دیکھا اس وقت عدالتیں بھی ٹھیک تھیں ان کے لیے اس وقت الیکشن کمیشن بھی ٹھیک تھا جب ان کے لوگ جیت کے آ رہے تھے فرد نہیں ہوتا ہے ادارے مضبوط ہونے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ان کس چیز کا دعویٰ کر رہی ہیں انہوں نے ایک موقع بنا لیا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سیتیس عرب روپیہ یا ستائیس عرب روپیہ جو راج عشرف صاحب لے گئے ہیں اس کا جواب دینا ہوگا میرے سوال کا جواب دینا ہے میرے سوال بڑے کم پوچھتا ہوں زیادر تو یہ ہوتا ہے کہ میرے آپ سے سوال ممنون حسین صاحب کراچی کے ایک شہری ہیں ہمارے پارٹی کے کراچی کے ذمہ دار ہیں سندھ کے اور مرکز کے ذمہ دار ہیں ہم متحدہ قومی مومنٹ کے جو گورنر ہیں ان کے پاس گئے تھے اوفیشل کیپسٹی میں جو کہ عساق دار صاحب اور ان کی ایک اوفیشل کیپسٹی تھی اور وہاں گورنر صاحب نے یہ ان کی انہوں نے کہا کہ جی آپ اگر ہمارے پارٹی کے عراقین سے ووٹ تو ہم ان کے عراقین سے ووٹ مانگنے گئے تھے نیحان صاحب آپ کی پارٹی تو بباں کے دہل گورنر سنگھ پر اضامات لگاتی ہیں میں تو فیکٹ جانا چاہ رہا ہوں لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں اور میں آپ سے پوچھ رہا لوگ کے بھی آپ پہ کونسی نئی جی ایٹی اور رپورٹیں آپ کے سامنے آئی ہیں کہ آپ نے آج ایکنالیجز کرنی ہے کہ یہاں پہ جی ایٹی کی بات نہیں ہے متحدہ قومی مومنٹ کے جو ایم این اے ایم پی اے جو ان کے ہم ہر کسی کے پاس جا رہے ہیں ہم آج آفتاب شہر پاہ صاحب کے پاس جا رہے ہیں ہم بی این پی کے پاس جاتے رہے ہیں ہم فضل الرحمن صاحب کے ہم ایک ایک ووٹرز کے پاس جا رہے ہیں اب ہم جب ووٹرز کے پاس جا رہے ہیں تو اس کو کوئی غلط نہ ہمارا کوئی مہاہدہ ہوا ہے نہ کوئی اور چیز ہے عساق دار صاحب کے ساتھ یقیناً ممنون صاحب گئے تھے میں بھی تھا اس میں اور کسی قسم کی کوئی بات نہیں نیال صاحب پرائم نسٹر کے ووٹ کیلئے تو آپ گئے نہیں نائن زیرو جو سب سے بڑا ووٹ تھا اس کے لئے کس طرح جا رہے ہیں لوگوں کو جواب دے رہے ہیں لیکن ٹائم ہو گئے بریک کا اور آپ سے پوچھ یہ سوالات بند نہیں ہوں گے سوالات چلتے رہے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کہہ لیجئے یا سوالات کہہ لیجئے یا الزامات کہہ لیجئے ایمکیوں پر لگائے گئے ہیں کہ کوئی قتل ہوتا تھا اہتدار پی ایم ایلن کا کراچی میں تو پروگرام ہوتا تھا اور الزام لگتا تھا سیدھا ایمکیوں پر تو میں پوچھو کوئی ضرور لیکن باسے دل سا آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے آپ سے بھی پوچھیں ایک دو سوالات میں پوچھو کوئی سوالے سے لیکن ایک بہت اہم سوال ہے جو میں آپ کے لئے چھوڑے جا رہا ہوں جو بریک پر آنے کے فوراں مالا آپ سے بھی پوچھ رہا ہے لوگ مبھم آواز میں بات کریں پاکستان کی ایک اینکر ہیں جو کھلے آم ببانگے دہل وہ کراچی شہر چھوڑ چکے اور ببانگے دہل آپ پر الزامات لگا رہی ہیں ایمکیوں ایم کے اوپر جیسمین منظور صاحبہ پرائیم میریسٹر صاحب کے پاس بیٹھ کے بھی انہوں نے کہا اینکرز اور جرلس کی موجودگی میں کہ آپ نے ان کو اتنا تنگ کر دیا ہے کہ وہ کراچی چھوڑ کر ملک چھوڑ کر اس وقت جانے کو ہجرت کرنے مجبور ہو گئی ہیں یہ وہ الزامات ہیں جو شاید کسی نے آپ کے صاحب میں نہیں رکھے ہوں گے لیکن میں آپ کے صاحب میں رکھ رہا ہوں کیونکہ چیزوں کو کارپٹ کے ریچے نہیں پھیکنا چاہیے اس پر جواب تل بھی لینی چاہیے الیکٹڈ لوگوں سے لیڈر سے جیسے کہ آپ بریک سے واپس آؤں گا تو مجھے اس کا جواب ضرور دیجئے گا کہ آپ نے میری کولیگ کو اور ہماری ایک اینکر کو کیا واقعی دھمکیاں دی اور کیوں دی ہیں اس پر بات کریں گے آپ سے بریک کے بعد جی ویورس پرگرام میں بہت بوم ویلکم کراچی پاکستان الیکشنز اور عمران خان صاحب کی کڑی تنقید ادلیہ پر ساری باتیں چل رہی ہیں واسع جریل صاحب میرے آپ کے لئے سوال چھوڑا تھا کہ ہماری اینکر جو ہے کو ہوسٹ جیسپین منظور صاحبہ وہ الزام لگا رہی ہیں کھلیام آپ پہ کہ آپ لوگوں نے ان کو بہت تنگ کیا ہے جان سے مارنے کی دھمکی تک دی ہے تو وہ کراچی چھوڑ گئی ہیں چینل چھوڑ گئی ہیں اس الزام کو آپ کس طرح رسپونڈ کریں گے سوائے اس پہ ہسنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اور وہ میرا خواہد سے اگر آن کیمرہ آکے بولیں تو میں خواہد زیادہ بہتر ہوگا اور کوئی بھی کسی بھی دارے کی ریپورٹ میں خواہد سے آپ بھی پچھلے انٹرو میں اپنے زیادہ تھا جو نیحل آشکی صاحب کے ساتھ جی ایٹی کی بات کر رہے تھے اس ملک میں پتہ نہیں کتنی ساری جی ایٹیز بنتی تو ان جی ایٹیز کی میری نظر میں تو کوئی نہ تو کوئی ویلیو ہے they are just like a trash اور زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ سامنے ہوں کریں اور میں اس بات کی کھل کے تردید کرتا ہوں وضاعت کرتا ہوں کہ کوئی ایسی صورتیال نہیں ہے سوائے یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے اور پشلے دنوں جس طرح میں جماعت کا نام نہیں لے گیا اور کچھ لوگ شاید اپنے مقاصد رکھتے ہوں شاید ان کی اپنی مال انٹینشنز ہوں کہ شاید وہ ایمٹیوں کو اس میں رگتنا چاہتے ہوں کوئی سی صورتیال نہیں ہے اور جیسمین کے ساتھ میں سمجھتا ہوں متحدہ قومی موومنٹ کی ایک بہت اچھی انڈسٹینڈنگ ہے پروفیشنل انڈسٹینڈنگ ہے جس طرح تمام انکرز کے ساتھ ہوتی ہے آپ کے ساتھ بھی موجود ہے اب اگر کوئی بھی اس نام سے کوئی سپیکولیٹ کرے تو اس کی ذمہ داری کمس کا متحدہ قومی موومنٹ کی نہیں ہے متحدہ قومی موومنٹ اس سے قبل بھی ابھی تین دن پہلے بھی اس حوالے سے پریسلیز جاری کی ہے اور ہم نے اپنے کوئی ڈیڑک پونے دو ماہ پہلے بھی اس حوالے سے جو ہے بھرپور انداز میں اس کی پریسلیز جاری کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں ادارے بھرپور انداز میں تحقیقات پریسلیز کی اچھا بحجلیز صاحب یہ اگر چینج آف ہارٹ کیا ہوا کہ آپ تو پنجاب میں ریولیشن لے کے آ رہے تھے پی ایم ایل این کی پولٹکس کے خلاف اور آج آپ ان کے ساتھ ان کے صدارتی امیدوار کو نہ اسے ووٹ دے رہے ہیں پھولوں کا ہار پہ نہ رہے ہیں بات تو اچھی ہے لیکن ہوا کیا چینج آف ہارٹ جو ہوا ہے دیکھیں کامران اگر کوئی چیز ریکنسائل ہو رہی ہے تو کیا بری بات ہے کبھی بھی سیاست میں دروازے کلوز نہیں ہوتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو بہتر ہونے چاہیے پاکستان آلڑی وار آن ٹیرر کو فیس کر رہا ہے اگر بڑی سیاسی جماعتیں ملک کے مستقبل کو بہتر کریں اور اس میں کوئی سیاسی الائنس ہوا بھی نہیں ہے یقیناً ہمارے گھر پہ چل کے آئے تھے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق بھی ہے اور ایک جیسچر بھی ہے کہ وہ آئے تھے انہوں نے ایزا ووٹ جو ہے مطلب زیادہ ان کے ووٹس ہیں اور ہمارے پاس ووٹس ہیں انہوں نے مانگا اور متحدہ قومی موومنٹ نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا تو اس میں ایسی کوئی بری بات نہیں ہے چیزوں کو نہیں بہتر شکریہ آپ کی مبارک بات کا اور میں چیزوں کو چاہوں گا کہ مذبت انداز میں لیا جا تو زیادہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہوگی ٹھیک ٹھیک اچھا میرے رہے صاحبہ جس طرح نحال صاحب فرمائے رہے تھے کہ الیکشن کا بائی کارڈ آپ نے جو عدلیہ کو ڈسکریٹ کر کے کیا وہ بیسکلی آپ نے ایک سیف ایکزٹ لیا ادر وائز تو آپ کی کرپشن کے کیس چینلے سپریم کورڈ میں اس لیے آپ عدلیہ کو ڈسکریٹ کرتے اور آپ کو ایک اسکیوز مل گیا بات یہ ہے کہ انحال صاحب کون ہے ایم پی ایم ایل این کے ایک نمائندہ ہیں جی جی میں ان کی بات کا کیا جواب دوں بات یہ ہے کیا جواب ہے ان کو پتا ہے اپنے دل میں سب جانتے ہیں یہ تو سپریم کورٹ پہ ناچتے رہے ان کی دیواروں پہ چڑھ کے ان کے ججز کے ساتھ جو بے حرمتی ہوتی رہی ہے بات یہ ہے کہ ممنون حسین صاحب پریزنٹ ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں جمہوریت ہے یا باتشاہت ہے باتشاہت ہے میں نے بہت دفعہ کہا اقتدار کا ہونا اور اختیار کا ہونا دو الگ چیزیں ہیں اقتدار تو مل گیا مگر اختیار آپ کے پاس نہیں ہے آج جو پریزیڈنشل الیکشن جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ ون سائیڈیڈ کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کو یہ چاہیے تھا بڑی ایک عام سی بات ہے کہ سپریم کورٹ آج کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی وزیراعظم صاحب کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی حالانکہ اسی سپریم کورٹ کے بیٹھے ہوئے پرویز مشرف وردی میں بھی اور وردی کے بغیر بھی جلسے بھی کرتا رہا نعرے بھی لگاتا رہا مکے بھی دکھاتا رہا یہی بیٹھے ہوئے تھے نا ججز عمران صاحب نے کہا دیا آج تو میں نے یہ کہا کہ چلیں آپ نے گند کیا جو کیا ماف ہو گیا قوم نے کہا آؤ جی پارلیمنٹ نے شاید پارلیمنٹ ڈر گئی تھی اس وقت شاید جو ہم نے چارٹر آف ڈیموکرسی کے اندر جو باتیں کہی تھی کہ پی سیو کے ججز کو بہال کر کے ان کو چلے جانا چاہیے مگر مسلم لیگ نواز یا شاید دوسری پولیٹیکل پارٹی مجھے نہیں پتا مگر یہ میرا سٹینڈ رہا شروع سے اسی ادلیہ کے پیچھے میں نے پوری قوم نے وکلا برادری نے بہت ماریں بھی کھائی پیپلس پارٹی کی شہادتیں ہیں چھیکے کرپشن کیسز بھی ریالٹی ہے نا میڈم اچھا کرپشن کیسز تو یارہ سار کرپشن چلیں ادریہ سنیں ہماری سر آنکھوں پہ وہ عدلیہ جو ازاد ہے وہ عدلیہ جو بحال ہے میں نے کہا وہ عدلیہ دھونڈے اس کو آپ نے رسٹور کیا دھونڈے اس کو دھونڈے اس کو جیسے اس الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں وہ گم ہو گئے اس سائنڈ کس نے کیا تھا اچھا رسٹور کس نے کیا تھا ہم نے کیا تو پھر آپ نے بحال ازاد سمجھ کی کیا نا عصد مقتال ریالٹی صاحب نے کیا چارٹر اف ڈیموکرسی جو مسلم لیگ نواز اور ہمارا سائنڈ ہے اس میں یہ کہا تھا کہ جو پی سیو کے ججز ہیں وہ نہیں بیٹھیں گے اچھا وہ بیٹھے سب کچھ ہوا کہانی اب آگے چلے کہ آپ نے دیکھا کہ آج عمران خان صاحب نے کہا کہ ان لوگوں نے کیا پی سیو پہ اوٹھ نہیں اٹھائے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ بطرین رول ادا کیا ہے تو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ یہ سمجھ رہے آپ کہہ رہیے عدالتوں نے زیادتی کی ہے ٹھیک ہے عدالتوں کا بھی تو پوائنٹ ویو آنا چاہتے ہیں میں دے رہا ہوں عدالتوں کا ہم خود عدالتوں کا پوائنٹ ویو ہیں عدالتوں کے پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی کی شہادتیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے وہ میں نے مان لیا کسی پارٹی کی نہیں ہوئی اب دیکھیں میری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے الفاظ ہیں کہ الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آتی اب یہ کیا الفاظ ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس نے بڑا وہ جو بات ہم کہتے تھے آج تو آپ کو اچھے لگ رہے ہیں موقع قریب آگئے لیکن مجھے ذرا جانے دینا بڑا کیوں لگے گا میری بات سنیں کیوں عمران خان صاحب بورے لگیں گے اس لیے دیکھئے ایک پولٹیکل پارٹی کا پولٹیکل سٹانس اور چیز ہے ٹھیک ہے آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ رضا ربانی صاحب جو عمران خان کے نمائندے ہیں وہ باقی کہہ رہے ہیں ہمیں سن تو لوگ ہوتا رہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کی بات میں آپ کی پوائنٹ بلکل صحیح آگیا مراد صاحب ایک وقت آگیا کیسز یارہ سال ثابت نہیں ہوئے نا ہوں گے بھی نہیں ججز کے ساتھ ایک منٹ ججز کے ساتھ باتیں ہوگئے ججز کے ساتھ بات ہوئی انہی ججز کے ساتھ بلر سی چیز ہے نا اس کو ثابت کرنا پر مشکل ہوئی نندیپور کا جو پروجیکٹ ہے یہ جو ہمارے وہاں پی ایم ایل این کا نمائندے بیٹھے میں ہیں نندیپور کے پروجیکٹ کے اندر امٹی خود کہتا ہے پوچھتو آپ تو ان کو ہونی کرنے مراد صاحب ایک بات بتائیے آپ کو میری آواز آ رہی ہے اچھا حضور بات یہ ہے کہ اس ملک میں ریکنسیلیشن کی فضا چل نکلی ہے ایم کیو ایم پی ایم ایل ایل ایلائنس ہو رہا ہے بطلاہ ہر جگہ اچھے خوشگوار پھول کھل رہے ہیں صدارتی الیکشن سے پہلے آپ کے جو ایک تو امراد خان صاحب کے اس بات میں بہت سے لوگوں کو بڑی اوبجیکشن ہے ایک مرڈر ہوتا ہے کراچی کے اندر میری دل کی خواہش جو بھی ہو میں الطاف حسین صاحب کو جی طرح برا سمجھتا ہوں اچھا سمجھتا ہوں دل کی خواہش جو بھی ہو لیکن جب آپ میڈیا پہ آتے ہیں آپ ایک رسپونسبل پارٹی کے لیڈر ہے تو آپ کو بڑا رسپونسبلی بہیو کرنا چاہیے نا وہ وہاں سے شروع ہوا اور ایف آئی آر میں انہوں نے کہا جی الطاف حسین صاحب کا نام دیں گے اس کے بعد آج بھی انہوں نے کہا تین تلوار کی تلوار کی تقریر کے بعد دیکھیں کامران صاحب نمبر ایک ہے کہ آپ نے مسلم لیگ نون اور متحدہ کی جو الانس بننے جا رہا ہے جو اکٹے ہونے جا رہے ہیں وہ تو آپ نے دیکھ لیا یہ کہہ رہے کہ سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ سیاست میں بھی اصول ہوتے ہیں زندگی بندہ گزارتا ہے اصول پہ ہر انسان کے کچھ نہ کچھ پرینسپلز ہوتے ہیں ہر پارٹی کا ایک نظریہ ہوتا ہے اب میں بات پہ آؤں گا جو خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیتی وہ بلکل ٹھیک تھی ہم نے بات کی تھی کہ جب ہم تین تلوار میں جب ایک بہت بڑی تعداد میں داندی ہوئی کراچی کے اندر ہمارے نوجوان نکلے ووٹر نکلے تین تلوار پہ وہ اپنے حق کیلئے کھڑے تھے میں کراچی کے عوام کو داد دینا چاہتا ہوں کہ جس بہادری سے اور انہوں نے جو خوف کے بت کو توڑا وہاں پہ وہ موجود تھے زہرہ آپا شہید بھی اس وقت وہاں پہ موجود تھے الطاف حسین صاحب کے سٹیٹمنٹ آپ اپنے ٹی وی پہ ابھی اس وقت چلائے کہ جب ہمارے کارکنان وہاں پہ موجود تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ تین تلوار کو چھلنی کر دیں گے یہاں پہ موجود لوگوں کو چھلنی کر دیا جائے گا دھمکیا دی گئی لوگوں کو دھرایا گیا لیکن لوگوں نے خوف کا بہت توڑا تھا کراچی کے عوام نکلے تھے اپنے حق کیلئے اور اگلی ہی دن مراد صاحب ایک بات بدایئے یہ بھی تو吸کتا ہے مراد صاحب یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ تو وہ چیزیں نریڈ کر رہے جس کا میں آپ کو کوئیسٹن کر رہا ہوں مراد صاحب میری بات تو سن لیں مراد صاحب میری بات تو سن لیں میں تو آپ تو وہی چیزیں دھُڑا رہے ہیں کویسٹن کر رہا ہوں یہ بھی تو سکتا ہے کہ یہ الطاف حسین صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ جو انہوں نے ایک اپنے ہی اس میں دی ایک تقریر کا سلوب اور فزاد و بلاغت میں کہہ گئے تو کسی تیسرے بندے نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ان کو کر دیا تو آپ جو ہے وہ اس کے ٹرپ میں آگئے کانسپیرنسی کے آپ میں کہہ رہا ہوں بیہیف پروپرلی نہیں کر رہے آپ کی لیڈرشپ لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں کامران صاحب ہمارے کارکونوں کو زہرہ آپا کو ان لوگوں کو دھمکیاں ملتی تھی آج بھی ہمارے کارکونوں کو آپی دھمکیاں ملتی ہے ان کو اصل میں اچھتیال میں آ چکے ہیں ان کو سمجھیں نے آ رہے ہیں واستی صاحب ریسپولن کو دھیجے وہاں پہ ہماری کارکونوں کو جی واستی جلیل صاحب آپ کی ان باتوں کا ریسپولن کریں گے جی وا �لیل صاحب نہیں نہیں میں ایکسپلین کروں ہمارے کارکونوں کو آج بھی دھمکیاں ملتی ہے ہمارے کارکون وہاں پہ آپ نے ریکہ کہ تھی چنداز سے اوٹیا آپ کا پوائنٹ آگیا پورا آگیا بوٹ آپ بھی تیس ہزار سے پہلے سے ہم لیڈ میں جا رہے تھے اگلی دن جب الیکشن ہوتا ہے یہ بائی کارٹ کا ایڈان کرتے ہیں اچھا مراد آپ کا پوائیٹ ویو آگیا ہے مجھے باسی صاحب کا پوائیٹ ویو رہے ہیں پھر نیال صاحب پاس جا رہا ہے جی وہاں جلیل صاحب ریسپونٹ کر دیئے ہیں میرا سوال کوئی نہیں سوال ہے انہوں اٹھا دیئے سارے آپ پہ کامران ان کو پہلے کوئی گلاس فلاس دیں پانی پلائنگ کو مطلب بہت جزباتی ہو رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ابھی پندرہ سال ہوئے پاکستان کی پولیٹکس میں ویسے تو یہ کئی سال سے ہیں مگر ابھی بھی زیادہ کسی کی وینٹی لیٹر پہ چل کے جو ہیں وہ چیزوں کو سیکھ رہے ہیں مگر یہ کہ مراد صاحب واسل صاحب کو بولنے دی رہے ہیں اپنے اپنے باری میں مراد صاحب وہ آپ کی باری میں وہ انہیں بولنے تھے مراد صاحب پلیز موٹیویٹ کیا ہے ہم نے دیکھیں آپ یہ بڑا برا انپلیشن جا رہا ہے آپ بول رہے تھے وہ انٹرپ نہیں کر رہے تھے ان کی بات تو سنیں نا کرش سے سنیں ان کی بات جو آپ نے بولا ہے جی وحضیل صاحب کمپلیٹ کر لیں مجھے پھر وہ آپی صاحب آلی آوگا آوگا میرے خیال سے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح جو ان کے فیک ٹرولز بیٹھ کے جو چیزیں کر رہا ہوتے ہیں وہ دنیا کے سامنے ہے اور پاکستان کی ایک لیچٹیمیٹ جماعت ہے انیس سو ستاسی سے منڈیٹ رکھنے والی جماعت ہے اور کراچی جو ہے وہ کسی جاہلوں کا شہر نہیں ہے پڑھے لکھے لوگ یہاں پر آباد ہیں تو وہ بیٹھ کے سپیکولیٹ کرنا تو وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے اور وہاں سے بیٹھ کے جہاں سے یہ بیٹھے ہیں تو وہاں سے بیٹھ کے تو میں کسی بات کو مانوں گا نہیں اور قائطرق الطعب بھائی نے جو ہے وہ جو تین تلوار پہ وہ موجود تھے تو ان کو آنا چاہیے ویسے کراچی میں یہ کراچی میں آکے دیکھیں تو تین تلوار سمبولک ہے بیسکلی وہاں پر اتحاد ایمان اور تنظیم وہاں پر لکھاوا ہے اور اسی کا وہ الطعب بھائی نے اشارہ کیا تھا اب یا تو اردو اچھی طرح سے سیکھ لیں تو سمجھویں گے کہ کس طرح چیزوں کا جو ہے وہ مفہوم ہوتا ہے تو ابھی جو ہے وہ سیاست کے اندر بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سیکھنے کے مرحل سے ہیں اور اس طرح یہی بات ہم نے بھی کہی تھی کہ بڑی ایمیچوریٹی کا مظاہرہ کر دیا ہماری صحت پر کوئی ایسا نہیں پڑھ رہا ازارے موجود ہیں انویسٹیگیٹی بزارے موجود ہیں اور نہیں نہیں میں تھوڑا سا وضاعت بھی لے رہا انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں گے اور میں اس کی وضاعت بھی کر دوں جس مظاہرے کی آپ بات کر رہے ہیں میرے خال سے یوٹیوب شاید آج کل بند ہیں مگر پھر بھی ابھی پروکسیس چلے جائیں تو یوٹیوب پہ دیکھ لیں اسی مظاہرے کے اندر وہاں کے وائلنٹ قسم کے ورکرز موجود تھے جو فائرنگ کر رہے تھے پھر پولس نے ان کو بیل آؤٹ کر کے وہاں چھوڑا تو تمام چیزیں آن ریکارڈ وہاں موجود ہیں لہذا جب سٹیٹ میڈیا پر آ کے بات کریں تو سیاق و سباق کے ساتھ بات کریں کوئی چھلنی کرنے کی بات والتاوہ ہی نے ماں پر نہیں کی تھی اور غلط چیزیں کبھی بھی میں اس بات کو اپریشیٹ نہیں کروں گا آئیں سٹیٹ میڈیا پر آ کے ہمیشہ دانشبندی کا مظاہرہ کریں اور جو جذبات میں آئے بغیر انسانوں کی طرح بات کریں نحال صاحب مجھے آج آپ سے میں آتا ہوں مرا صاحب کو آتا ہوں نحال صاحب مجھے جو بے شمار بے تہاشہ اسمس آئے ہیں پچھلے کچھ دیروں سے خاص طور پر کراچی سے جو آ رہے ہیں ان میں وہ لوگ سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اب چھیک ہے آپ ووٹ لینے گئے آپ کو ووٹ لیں ہرے کے پاس جانا ہے لیکن یہ بھی آپ کا استحقاق ہے آپ نے کس کے پاس جانا ہے کس کے پاس نہیں جانا آج آپ ان تمام الزامات کو واپس آپ نے لے لی ہے نا کلیر کر دی ہے نا ویٹ کر دی ہے نا امکی ام کو جو آپ لگایا کرتے تھے میں صرف یہ جانا چاہ رہا ہوں اب وہ بری پارٹی تو نہیں ہے دہشتگرد پارٹی تو نہیں نا ہے دہشتگردوں کے ساتھ تو لائنس نہیں ہوتا نا سر کامران صاحب پہلے تو میں مہرین صاحب کی باتوں کا جواب دیں گا انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات کی شہادت پائی اور کون ہے کیا ہیں ان سے پوچھے بادشاہد بادشاہد اس پارٹی نے قائم کیا ہے کہ بیوی کے بعد شوہر اور پھر پرائم منسٹر کے پاس کوئی پاور نہیں تھا تمام اقتیارات کا منبع جو تھا ہوتے تھے وہاں سے ہوتے تھے دیکھئے ہم سیاست اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کچھ لوٹ لیں ہم کچھ ملک کو نقصان پہنچا ہے آج ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے خالی ہاتھ ہے خالی ڈبے ہیں یہ ان کو چاہیے تھا کہ ہم نے پاس سال نواز شریف کو برداشت کیا آج اس ملک میں یہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے آج میں ان کے درمیان نہیں بولا ہوں آج ضرورت ہے کہ نواز شریف کا حق پس بک کریں انرجی کرائیسس کو حل کریں بجلی کے بہران کو حل کریں چوروں کو لٹروں کو اور کرپشن کرنے والوں کو پکڑیں عدالت کو مضبوط کریں یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ ہوا میں معنی لوگ ہس رہے ہیں کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اگر مجھے نہ ملت جہاں تک آپ نے ایم کیوم کی بات کی ہے تو میں پھر آپ سے عرض کروں گا کہ ہمیں گورنر صاحب کی بے حد خواہش پہ ہم وہاں گئے تھے نہ ہم نے ان کو کلین چیٹ دیا نہ انہوں نے ہمیں دیا ہے نہ ہم سیٹیفیکٹ دینے والے کو یہ ہے نہ وہ ہمیں سیٹیفیکٹ لینے والے ہیں یہ ریکارڈ کی ساری باتیں ہیں آپ عوام عدالت اس کو فیصلہ کرتی ہے ریکارڈ کو نہ ہم درست کر سکتے ہیں نہ ہم بگاڑ سکتے ہیں جو اپنا آج ریکارڈ بنا رہا ہے اسے کل فیس کرنا ہوگا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک مہی پہ وطن پاکستانی کی طور پہ ایک ڈیموکریٹ ہونے کی طور پہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اس راہ پہ جہاں پہ روزگار ہو جہاں پہ امن ہو ہم اس رستے کو روکنا چاہتے ہیں بس اب میں بریک پہ جاؤں گا جہاں پہ پاکستان کو لوٹا جا رہا ہو جہاں پہ پاکستان کے وسائل کو استعمال کیا بریک پہ جاؤں گا لیکن بس میں یہ چیز چھوڑ کے جاؤں گا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنا بڑا انسات دعویٰ کرتا ہے آپ لوگوں کے دعوے تھے ایمکی ایم کی حوالے سے اس لیے میں آپ سے سوال یہ بار بار پوچھ رہا ہوں اور آپ نے الیکشن لڑا ہے سندھ میں قوم پرس پارٹی سم مل کے ایمکی ایم کے خلاف نظریاتی طور پہ یہ کس طرح آپ اس کو اقدم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ریکنسلیشنز کا کوئی جواب دینا پڑھے گا تو وہی پوچھ رہا ہوں میں وہ واپس آتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں ملنے کو امید تو نہیں جواب لیکن برحال واپس آتے جی بریک کے بعد اس پرگرام بہت وارم ویلکم بیک میری صاحبہ کوئی چانس ہے کہ آپ الیکشن پارٹی سپیٹ کریں بس آخری سوال ہے میں آپ سے اس پرگرام کے پلیٹ فرم سے دیکھئے ہم کرنا تو چاہتے تھے مگر ہمیں کرنے نہیں دیا گیا ہم نے دوزار دو میں پارٹی سپیٹ کیا بڑے مشکل حالات میں دوزار آٹھ میں اور ہم تو وہ لوگ ہیں جو پرسویڈ کرتے تھے کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں دیکھئے بات یہ ہے کہ آزاد عدلیہ کا ہونا اور امپارشل عدلیہ کا ہونا دو الگ چیزیں میں ہمیشہ یہ کہتی رہی ہوں اور یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ جو ایک پولٹیکل کمپین میں آزاد کی گیا کوئی بھی انسٹیٹوشن ہو تو وہ کتنا امپارشل ہو سکتا ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے اور دوسرا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آج یہ ہمارے بیٹھے میں مسلم لیگ نواز کے بہت کارکون ہیں یا جو بھی ہیں مجھے عزت ہے ان کے لیے یہ نہیں کہ مجھے نہیں ہے مگر مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں جو بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں سیول ایوییشن میں انہوں نے شجاہ عظیم ایک شخص لگایا دیکھئے وہ سینیٹر تاریخ عظیم صاحب کے بھائی تھے ان پہ کوٹ مارشل ہوا ہوا ان پہ کیا کیا کچھ نہیں ہوا ہوا اور انہوں نے انہوں نے ریزائن کر دیا مگر انہوں نے سپریم کورٹ کے جب کہا آپ اور پی ٹی ای کا لائنس ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ یہ آپ سمجھتے ہیں دور کلوز ہے وہاں پہ پی ایم ایل این سے تو لائنس کر لی ہے بہت بڑی بات ہے یہ بلکل موز فیلکم جی بلکل آئیں ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں بلکل آئیں ہم نے کبھی کسی کے لیے پابند نہیں کیے بلکل آئیں بہت شکریہ وقت ختم ہوگیا کامران کامران ایک صرف بات کہنا چاہتی ہوں کہ اب اداروں کو امپارشل ہونا پڑی ملکل آئیں ملکل آئیں پچکم شکریہ آئیں